تو یہ جو گھر دکھ رہا ہے اسی گھر میں رہتے ہیں انڈیا کے مشہور کومیڈین اسرانی جی جو کہ کافی عالی شان سا یہ گھر دکھ رہا ہے اسی گھر میں اسرانی جی اپنے پورے فیملی کے ساتھ ممبائی میں رہتے ہیں اور اسرانی جی کافی اچھے اچھے فلموں میں کام کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں اسرانی جی کے اوپر بات کرنے کی پورے ڈیٹیلز میں کوشش کریں گے ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خریص ہوں گے تو پھر سے میں پہنچا ہوں ممبائی کے جوہو پہ جیسے آپ کو جوہو کا لوکیشن دکھ رہا ہوگا کافی خوبصورت سا ہے تو آج آپ ٹائٹل اور تھامنیل میں دیکھ چکے ہوں گے کہ آج ایک بہت ہی بڑے ایکٹر جو کہ کومیڈین کے طور پر لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور ان کی پہچان جو کہ فلم انڈسٹری میں بطورہ کومیڈین کے طور پر تو آسرانی جی کا آج ہاؤس ٹور کرانے والے کہ ممبائی میں آسرانی جی پر اوپر کہاں پر رہتے ہیں ان کے گھر کیسا دیکھنے میں لگتا ہے اور ان کی فیملی میمبرز کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی بائیوگراثی لائف جرنی کے بارے میں اس ویڈیو کے مادیام سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو میں جہو پہ کھڑا ہوں تو جہو کا جشٹ باجم ان کا گھر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ جہو سے سٹا ہوا ہے اگر لوکیشن کی پر اوپر بات کرتے ہیں تو نیر بائی میں جو سلپی شیٹری کا ہاؤس دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد سے جو کہ سنی دیوال کا اسٹوڈیوز ہے سنی ویلا وہ بھی اس کے جشٹ باجم میں دیکھنے کو ملے گا تو چلیے اس ویڈیو میں آگے چلتے ہیں ان کے گھر کے پاس اور آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار تو پہلے چینل کو سبسکرائب اور یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے تو فیس بک پیج فولو اینڈ لائک ضرور کر لیجی تاکہ اسی طرح کا ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتا رہے تو فائنالی میں پہنچ چکا ہوں اسرانی جی کے بیلڈنگ کے سامنے جیسے میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا بیلڈنگ آپ کو دکھ رہا ہوگا اور بہت بڑی بیلڈنگ ہے جو کہ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور اسی بیلڈنگ میں اثرانی جی اپنے پورے فائنالی کے ساتھ ممبئی میں جب بھی رہتے ہیں اسی بیلڈنگ میں رہتے ہیں اور اگر اس بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اوپر تک میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں کتنا لمبا چوڑا یہ بیلڈنگ ہے اور آپ کو ہر طرف صرف کانچ ہی کانچ دیکھنے کو مل رہا ہوگا میں زوم کر کے آپ کو اچھے سے دکھانے کوشش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات کیا جوہو کے جشت باجو میں یہ بیلڈنگ جو ہے اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اور اس میں سے آپ کو سی فیسنگ ایریا پورا جوہو کا جو سمندر کا پورا ایریا ہے وہ پورا دیکھنے کو ملتا کیونکہ اس سے لگبک دو سے چار بیلڈنگ اس کے سامنے ہیں اس کے بعد جوہو کا جو پورا ایریا آتا ہے دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو اس کے سامنے جو کہ لگبک پچیس سے تیس میٹر کے دوری پہ جو کہ آپ کو سننی ویلا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سننی اسٹوڈیو جس میں سننی دوال اکثر اس میں اپنا کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں سننی اسٹوڈیو میں تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں جگہ جا سکتے ہیں سننی دوال کو بھی وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں مل سکتے ہیں اور اسرانی جی کا ہاؤس ٹور بھی کر سکتے ہیں اڈریس پر اوپر آپ کو میں آگے دکھانے کی کوشش کروں گا فیلال میں یہاں سے آپ کو گھر دکھا رہا ہوں جو کہ اسرانی جی جتنے بھی ان کے چاہنے والے ان سبھی کے لیے میں اسرانی جی کا گھر ہاؤس ٹور کرانے والا ہوں اس ویڈیو کے مدیم سے پورا ڈیٹیلز میں جو کہ کافی خوبصورت آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملنا ہوگا کیونکہ اسرانی جی بہت ساری فلموں میں کام کر چکے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بطور کومیڈین کے طور پر لوگ انہیں پچانتے ہیں اور اگر بات کرتے ہیں اسرانی جی کے بائیوگرافی کے اوپر تو ان کا جنم ہے ایک جنوری انیس سو ایک تالیس کو ہوا تھا جو کہ جائپور میں اور انیس سو ایک تالیس میں لگوگ آزادی سے پہلے ان کا جنم ہوا جو کہ بیٹی شاشن میں اور جو کہ لگوگ اگر ان کی ایج کی بات کرتے تو ابھی ایٹی ٹو کے ہو چکے ہیں فلال ابھی وہ فلمیں سے دور رہتے بہت کم فلمیں کرتے نا کے برابر کرتے ہیں اور اگر ان کے اگر وائف کی بات کرتے تو ان کا وائف کا جو نام ہے منجو اسرانی اور اگر ان کے بچے کی بات کرتے تو ان کے پاس ایک بچے ہے جو کہ نوین اسرانی ان کا نام ہے اور اگر ان کے فل نیم کی بات کرتے ہیں اسرانی جی کے گوواردھن اسرانی ان کا فل نیم ہے اور اگر ان کے پروفیشنل کی بات کرتے تھے تو ایکٹر اور ڈائریکٹر کے طور پر لوگ انہیں جانتے ہیں اور اگر ان کے فلم میں کیریئر کی بات کرتے تھے انہوں نے فلموں میں کام کب شروع کیا تو انہوں نے ڈیبیو کیا تھا لگ بھگ انیس سو سرسٹھ میں ایک فلم آئے تھی ہرے کانچ کی چھوڑیا تو اس فلم سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی اس کے بعد سے اگر اب کمیلوم فلم کی ان کی بات کرتے تو ان کی ایک اب کمیلوم فلم آنے والی ہے جو کہ دریم گرل جو کہ دو ہزار تیویس میں آنے والی ہے اور اگر ان کے بطورے فلم کی بات کرتے ہیں انہوں نے کون کون سے رول ادا کیا تھا فلم میں جیسے کہ انیس سو پچھترہ میں ایک بہت ہی مشہور فلم آئے تھی جیسے شولے اس میں جسے انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد سے دھمال جو کہ دو ہزار ساتھ میں فلم آئے اس میں انہوں نے کام کیا ہیرا فیری جو کہ دو ہزار میں آئے تھی اس میں انہوں نے کام کیا دلہ راجہ جو کہ انیس سو انٹھانبے میں آئے تھی اس کے بعد سے ویلکم جو کہ بہت ہی مست فلم بتائی جاتی ہے دو ہزار ساتھ میں آئے تھی اس کے بعد سے جو کہ باوارچی انیس سو 72 میں فلم آئے اس میں بھی انہوں نے کام کیا سہرہ جو کہ 1999 ماہ تھی اس میں انہوں نے کام کیا ایسے بہت سارے فلموں میں کام کیا سیکرو فلموں میں یہ کام کر چکے بطورے اور اگر ان کے اگر سمپتی کی بات کرتے ہیں تو فیلحال ابھی تو فلمیں بہت کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ابھی سمپتی بتایا جاتے ہیں لگ بگ 6 سے 7 ملین ڈالر مطلب ملین ڈالر کی سمپتی ان کے پاس ہے اور اپنی لائف جو بھی بچی لائف ہے وہ اچھے سے اپنے لگزری اسٹائل میں جیتے ہیں اور جو کہ ممبئی کے جوہو کا جو پاوش علاقہ ہے یہاں پر رہتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پاوش علاقہ جوہو کا ہے باجو میں سی فیسنگ پوری ریا ہے سمندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو جب بھی آپ جوہو پہ آتے ہیں تو لگ بگ 3 سے 4 ایکٹر کا آپ ہاؤس ٹور کر سکتے ہیں جیسے ایکٹرس کا بھی کر سکتے ہیں شلپہ شٹی سننی دیوال اکشائے کمار اور اس کے بعد سے رتی کروشن جوان ابراہم یہ سب کا آجو باجو میں ایک جگہ آپ کو ہاؤس ٹور کرنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اسرانی جی کا ہاؤس ٹور کرنے کا کوشش کیا ہے تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل والا جو گھنٹا ہو تو اسے آپ ضرور دبالے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتا رہے